آپ لوگوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دیا ہے اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرج کرنے کا کیا ہی نام ملے گا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اس وقت آپ ایسی مغبول بارگاہ کے اندر حاضر ہیں جہاں پر نوازشے ہی نوازشے ہیں کیونکہ نسبت سے شیم امتاز ہوتی ہے اور اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو جو نسبت ہے وہ نسبت ہے اولیاء اللہ کے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برے کاموں سے بچتے ہیں وہ نبی کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں نبی کا عاشق وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے اسی آدمی کو مومن کہتے ہیں اور جب بندہ اللہ کا مومن بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے ہم سب کو ہمیشہ زندگی میں ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وہ طریقہ ہمیں جب ہی سمجھ آئے گا جب ہم اللہ والوں سے دوستی کریں گے اور اللہ والوں کی دوستی ہمیں سمجھ میں آئے گی ان علماء ربانی سے یہ سمجھائیں گے یہ بتائیں گے ہمیں نہیں آتا وہ طریقہ وہ صلیقہ ان علماء ربانی سے ان علماء حقانی سے جب آپ اپنا تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ اولیاء اللہ سے کیسے عشق ہوتا ہے اور نبی کی بارگاہ سے کیسے مضبوط ہوتے ہو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا ان کی صحبتیں اگر میں اثر ہوں گی تو جس اللہ کے ولی سے محبت آپ کو ہو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی خود آ کر آپ کو راستہ بتا دے گا ابھی جیسے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب نے وہ کھلپ لگائی تھی کہ وہ کتاب کا نام کس نے لکھی ہے سیرتیں سیرتیں بہت سے آزم تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو اپنی نسل کا اور اپنے شجرے کا ہی نہیں بتائیں انہی کے آبا و اجداد میں سے ایک عالم ہے جن کا نام ہے احتشام الحسن کاندھیلوی انہی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے غوث آزم ہے وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر چار ولی ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنتے ہیں اور ان کو فیضیاب کر کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے غوث آزم سمجھ رہے آپ بات مصنف کون ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں حضرت نے کہا نا وہ مصنف کا نام ہی نہیں بتایا نام جب بتائے گا جب دل میں مصنف کا جب بتائے گا جب کوئی مصنف ہوگا اور دل میں چور ہوگا تو نام نہیں بتائے گا ہمارے دلوں میں الحمدللہ علماء اہل سنت وہ دنیا کے اندر جہاں جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر علیل اعلان کرتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں درد ہے فکر ہے کہ اللہ کے بندے اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلانے کی نہیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبی اس راستے پر چلا کر گئے ان راستے کے سبھال لے کے نہیں صحابہ کی جماعت میں مدد کری صحابہ کی جماعت کے بعد اس راستے کو سبھال لے کے نہیں اور اللہ نے مدد کری بس ایک مقصد سواقہ ہے پھر دعا کیسے مدد کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں میں سمجھتا ہوں جتنا علم امام ربانی مجددِ الفثانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کیا تھا اتنا علم نہیں ہوگا کسی عالم کے پاس آج کے دور اتنا علم ہی تھا ایسے عامل ایسے کامل اپنے زمانے کے بے مثال امام ربانی جو ایک ہزار سالہ مجدد انہی کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا پنجام میں جو تاجر تھا بجنس مین تھا لیکن عاشق کا وہ پیرانے پیر دستگیر غوث العظم کا دیوانہ تھا غوث پاک کا دیوانہ شہدائی صبح جب اٹھتا تھا تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے وظیفہ غوث العظم پڑھتا تھا فاتحہ خانی کرتا تھا سارا دن چلتے پھرتے غوث پاک کا وظیفہ پڑھتا تھا پنج وقت کا نماز وقت پہ ادا کرتا تھا دوبیر میں وظیفہ شام میں وظیفہ سونے سے پہلے وظیفہ ہے غوث پاک کا نام اس کی زبان پہ ہر وقت رہتا تھا ایک روز اس نے زہر کی نماز کے وقت قریب بیٹھا ہوا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سے پیرانے پیر دستگیر غوث العظم پہ شریف لا رہے یہ واقعہ حضرات القدس کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ علی کے خلیفہ جو ہیں وہ اس میں تحریر فرماتے کتاب کا نام حضرات القدس امام ربانی کے خلیفہ ہیں انہیں دیکھا کہ غوث پاک تشریف لا رہے ہیں یہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا جاگتی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں تشریف لا رہے ہیں غوث پاک غوث پاک نے جب اس کو دیکھا اور اس نے غوث پاک کو دیکھا عدب سے کھڑا ہوتے قدموں میں گر گیا سرکار آج میرے مقدر کا کیا آنم ہاں تشریف لے آئے ہیں کہا تو میرا بڑا دیوانہ ہے بڑا عاشق ہے تیرے عشق کی میں نے منزلیں دیکھ لیں کس حد تک ہے تو میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تو میرے دیوانگی کے اندر مضبوطی میں اور چارشان لگانا چاہتا ہے تو کسی کو ظاہر میں پیر بنا لے ظاہر میں پیر بنا لے ظاہر میں اس کی صحبت لے لے کسی اللہ والے کی صحبت لے لے تو یہ پلٹ کے کہنے لگا حضرت یا سرکار غوث العدم مجھے آپ کے سوا کوئی جچتا ہی نہیں کس کو بنا ہوں اب آپ کے بعد کون جچے کس کو اپنا پیر بنا ہوں تو حضور غوث العدم نے فرمایا کہ تو جا سرہن چلا جا امام ربانی مجدد الفثانی کو اپنا پیر بنا لے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس لیے کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ تو نے دیا تو وہ ہاتھ ان کے ہاتھ سے میرے ہی ہاتھ میں آئے گا لیکن ظاہر کے اندر شریعت سیکھنے کا تجھے ایک راستہ مل جائے گا کیونکہ بغیر شریعت کے انسان کامیابی حاصل نہیں تو اگر عشق سچا ہو تو ہمارے جتنے بھی جن سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ حضرت خواجہ خواجگاہ مہینلک سنجری سمجھ میری حضور غریب نماز ہو چاہے امام ربانی ہو چاہے غسل آدم ہو چاہے وہ مولا کائنات ہو جن سے بھی ہمارا سچا عشق ہوگا انشاءاللہ وہ ہماری مدد اور رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ضرور حاضر ہوں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ باتیں جو ظاہر کی گئے ہیں حضرت اللہ مولانا محمد فاروق صاحب نے یہ اس لیے تاکہ ہمارا عشق ان لوگوں سے ہمارا تعلق ان لوگوں سے مضبوط ہو جائے جن کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا چلا آ رہا ہے کوئی بیچ کے اندر کئی پہ شیطان کا دخل نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ یہاں جھوٹے اور یہاں مکرے انہوں نے ساری زندگی اللہ سے ڈریں نبی سے عشق رکھا ہے اور جو نبی کا جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا جس کا عاشق ہوتا ہے بس اسی سے دھیان لگاتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے بس اسی کی طرف نگاہ رکھتا ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے نبی کے عاشق بن جائے ساری دنیا ہماری ہوئی